السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وارثی سلسلہ میں مرید ہونا کیسا ہے یعنی حضرت حاجی وارث علی پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں مرید ہونا اور اپنے نام کے آگے وارثی لگانا کیسا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے دھیان سے سنیے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنا خلیفہ اپنا نائب نہیں بنایا ہے اس لیے وارثی سلسلہ میں مرید ہونا صحیح درست نہیں ہے اس لیے کہ پیر کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو اب جب حضرت وارث پاک نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس سلسلے کے نام پر اگر کوئی پیر ہے تو پھر وہ سلسلہ ختم ہے اس سلسلے میں مرید ہونا درست نہیں ہے اس لیے کہ پیر کے شرطوں میں سے ایک شرط یہی ہے کہ اس کا سلسلہ یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ ایک کے بعد دیگر اس طرح چڑھتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتا ہوں اب حضرت وارث پاک کے نام پر جو خلیفہ بنے ہوئے ہیں ان کا سلسلہ کئی ہے ہی نہیں وارث پاک نے اپنا سلسلہ آگے بڑھایا ہی نہیں لہٰذا وارث سلسلے سے مرید ہونا یہ درست نہیں ہے حضرت علامہ شارہ بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمت و الرزوہ نے فتاوہ شارہ بخاری میں لکھا ہے کہ سلسلے وارثیہ میں مرید ہونا ہی صحیح نہیں ہے حضرت وارث سے حاجی وارث علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے فتاوہ شارہ بخاری عقائد متعلقہ پیعت و ارشاد جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پہتالیس پر یہ مسئلہ موجود ہے تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلسلے وارثیہ حضرت وارث پاک پر ختم ہے اس کے بعد جو سلسلے وارثیہ کے دھونگی پیر بنے گھوم رہے ہیں وہ دراصل وارث پاک کے خلیفہ نہیں ہے اور ان سے مرید ہونا درست نہیں ہے گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ